برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میر بان نے ہاں آئیت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو ہم سپورٹ سیفٹی کی بات کریں اور آج ہم سپورٹ سیفٹی کی کامپریہنشن کے بارے میں بات کریں گے you should answer some questions کامپریہنشن کہتے ہیں i understand what i read اس کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ میں نے پڑا اس کو میں نے سمجھ لیا ہے تو سب سے پہلے سیفٹی پر بات کریں گے آپ کو پراپر گیر مناسب ڈریس آپ ہونا چاہیے گیم کے لئے فرسٹ ایٹ کیٹ کا پتا ہونا چاہیے واماک کول ڈاؤن اور فالو در رولز وارچ اوٹ فر اڈرز ڈونٹ پلی وینڈ انڈرڈ تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو پراپر گیم کے لئے مناسب ڈریس آپ ہو ہیلمٹ پہنے ایلبو اور نی اور شولڈر ٹائگ رکھیں اور فیس ماس پہنے تو یہ پراپر چیزیں آپ کو سب سے پہلے اپنا بجاؤ کرنا چاہیے کہ آپ کو زخمی نہ ہو اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ میں سے پسینہ نکلتا ہے اس کے لئے آپ کو اپنی پانی کا جو ہے اس کا انٹیک پانی زیادہ پینا چاہیے تاکہ آپ ہیلوی رہیں پھر ہے وام اپ اینڈ کول ڈاؤن ہمیشہ سٹریسنگ ایکسرسائز کریں ایک دم گین کھیلنے سے پہلے یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ اس سے ایک دم زیادہ سٹریس نہیں پڑتا آپ کے لیکس پہ اور مسلز پہ then always game rules کو فالو کریں اور جو آپ کا کوچ ریفری ہے اس کی بات سنیں اس کے بعد be courteous آپ سب کے ساتھ اچھے ہوں courteous کا مطلب ہوتا ہے رہنگ دے لوں لیکن اپنے اردگیر خود سے خیال رکھیں لوگوں سے بات چیت کریں نہ کسی کو چوٹ لگائیں نہ کسی سے لگوائیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے فرسٹ ایٹ کی پڑی کہاں ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے ریسٹ کرنا چاہیے آئیس اور کمپریشن پیٹ لگانے چاہیے اور جب چوٹ لگی ہو تو کھیلنا نہیں چاہیے لیکن ہمیشہ سیف پلے ایریا میں کھیلیں جہاں پہ کافی زیادہ سپیس ہو تو لیٹس کم تو دو کوسٹن سارے بچے سپورٹ پیریٹ کے لیے کیوں انتظار کرتے ہیں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں ابھی آپ نے چپٹر میں کیا پڑا تھا because all the kids they love sports that's why they wait for the what games are the children playing today کون سی games ہیں جو children آج کھیلنے جا رہے ہیں ابھی ہم نے چپٹر میں کیا پڑا تھا ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں today kids are going to play cricket they are playing cricket وہ cricket کھیلنے جا رہے ہیں next question ہے why does Rashid stops playing Rashid جو ہے وہ کھیلنا کیوں رکھ دیتا ہے because ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں وہ کھیلنا اس ہیے چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ایک دم اس نے کیا سنا a loud scream اس نے ایک چیخ کی آواز سنی loud scream heard how is abd arms injured injured ہوتا ہے چوٹ لگنا abd کا arm بازو کیسے injured ہوا یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ abd جو ہے وہ کی play ground میں کھیلا تھا he was trying to catch the ball ball catch کرنے میں اس کے بازو پہ hit the ball اور اسے injury ہو گئی what are the steps Rashid takes to help abd Rashid نے کون سے steps لیے abd کی مدد کرنے کے لیے اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو Rashid جو ہے اس نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ چیک کیا کہ there is no blood کہ injury شدید تو نہیں ہے then he helps him to sit on the glass اس نے گاس پہ بیٹے میں مدد کی پھر اس نے teachers کو classroom سے کیا پھر اپنے sling باندھا اور پھر اس کو help out کیا چلنے میں what do the teachers say when they reach the playground teachers نے کیا کہا جب وہ playground میں پہنچے تو ویڈیو یہاں پہ stop کریں انہوں نے teachers said کہ abd سے کہ his arm is injured but Rashid's timely helped him اور then they took abd to the nearest health center and appreciate Rashid for his help how would you help a friend at school who is not well اگر آپ کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ آپ کا کوئی دوست کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو کیسے help out کریں گے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اپنے دماغ سے سوچیں yes آپ اس کو کہیں گے کہ not to play take rest visit a qualified doctor and take proper medicine تو پیارے بچوں آپ create a sentence یہ کچھ words ہیں آپ نے ان کے sentences میں ان کو use کرنا ہے جیسے playground کہتے ہیں کھیل کے میدان کو یہ سکول میں بھی ہوتا ہے سکول سے باہر بھی ہوتا ہے playground کو جملے میں استعمال کریں sentence میں we play cricket in the playground ہمیشہ جو cricket ہے کیونکہ دو ٹیموں کے ہوتا ہے بیچ میں اس کے playground میں کھیلتے ہیں match match کہتے ہیں مقابلے کو جب دو ٹیمیں کسی game کھیلنے کے لئے اترتی ہیں تو ان میں سے ایک ٹیم جیتتی ہے ایک ہارتی ہے so we won the match تو match مقابلہ جیتنے کو کہتے ہیں ہم نے مقابلہ جیت لیا pain pain کہتے ہیں درد کو جب کہیں پہ چوٹ لگتی ہے تو وہ جگہ جو ہے وہ درد کرتی ہے بندے سے چلا نہیں جاتا ہلایا نہیں جاتا but it seems to be in a lot of pain ابھی ہم نے دیکھا کہ اس سے چلا نہیں جا رہا تھا listen کا مطلب ہوتا ہے سننا ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں listen listen to me تو یہ بچہ سب بچوں سے کہہ رہا ہے کہ میری باپ سنو listen to me مجھے سنو اس کے بعد next ہے help help کہتے ہیں مدد کرنے کو تو اب یہ بچہ کہہ رہا ہے help me please کہ مجھے مدد کرو تو پیارے بچوں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک اور شیئر کریں